بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم نبیین مرحمت اللہ عالمین ایک کوئچن ہوتا ہے ذہن میں یہ لوگوں کی اپریہنشنز ہیں کہ موجودہ دور یا تاریخ کا وہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک بہت برا دور ہے جن مسائل سے ہم دو چار ہیں شاید تاریخ میں ایسے مسائل سے ہم دو چار نہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں مسائل ایسے ہی رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ایک نکتہ نظر ایک طرز فکر دنیا میں موجود ہے کہ جب کوئی انسان یا معاشرہ یا قبیلہ یا قوم طاقت پکڑ لیتی ہے تو وہ اس طاقت کا بے درے استعمال کرنا اپنا استحقاق سمجھتا ہے اور اس کے بعد وہ تمام ان طبقات کے حقوق غصب کرنا اپنا حق بنا لیتا ہے جو اس سے کمزور ہوں اور اس سے کہا ہے اپنی دنیاوی ویلتھ میں بھی اضافہ کرتا ہے اس سے پھر پلٹیکل انفلینس میں اضافہ کرتا ہے اور اپنی افینسف پاور میں اضافہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں ملا کر وہ پھر مزید اقوام معاشروں کو اپنے انفلینس میں لاتا ہے اور اپنے اقتدار کو بڑھاتا جاتا ہے یہی امپیریالیزم میں تھا یہی کلونیل ایرہ میں تھا بلاکر ان کی آپس میں دور یہ لگ گئی کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک پر کون قبضہ کرتا ہے پھر آپ نے دیکھا جیسے بڑی بڑی امپائرز پیدا ہوئیں پرشین امپائر رومن امپائر یا اور لیٹن امیرکا میں دیکھیں تو ادھر بھی آنکہ سیولیزیشن اس سے پہلے یہ منگول اٹھے تو انہوں نے اپنا شروع کیا یا مغل اٹھے تو انہوں نے سب کانٹینیٹ میں بریٹیش اس کے بعد فرنچ سپین یارڈز پھر کیا ہوا کہ ایک دور آیا جب ان کی جنگیں بھی ہوئیں پس ورڈ وار ہوئی سیکنڈ ورڈ وار ہوئی پھر انہوں نے سوچا یہ جو روڈ یوز آف فورس کے ذریعے ہم نے جو طریقہ کار بنا لیا ہے اور دنیا کو ان ریٹن قانون دے دیا ہے کہ جس کے پاس طاقتہ اس کو رائٹ ہے اور دیکھیں افریقہ کی جیسے بندر بانٹ ہوئی افریقہ کو یورپ کی چار تقریباً پاورز نے تقسیم کر لیا آپس میں سب سے زیادہ حصہ لیا برطانیہ نے آل موسٹ وان تھرڈ افریقہ ہے اس کے قریب قریب فرانس نے دوسرے نمبر پر یہ جو ملک ہیں الجزائر ہے ٹونس ہے مراکو ہے مالی ہے چارڈ ہے یہ فرنچ کالونیس تھی پھر تیسے نمبر پر اٹلی نے بھی کیا اس پر لیبیا کچھ عرصہ کے لیے اٹلی کے اندر آ سو مجھ سو کہ بیلجیم بھی امپیریلس پاور تھا اس نے کانگو پر قبضہ کر لیا یہ میں تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں بتانے کے لیے ڈچ نے انڈونیسیا پر کر لیا اب سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ طاقت کو جو انہیں رائٹ دے دیا ہے اور ایک نارم اور ویلیو بنا دیا ہے انٹرنیشنل ویلیو اس کا پھر ریزلٹ کیا نکلا انہوں نے دو بڑی جنگیج لڑی دس کروڑ انسانوں کو حلا کر کے رکھ گئے یہ نہیں کہ انٹیلیکچول پہلے نہیں بتاتے تھے کیسے نہیں ہونا چاہیے انٹیلیکچول بتاتے تھے انٹیلیکچول تو سوکریٹیز کے دور سے پلیٹو اور ایسٹوٹل اس دور سے باتیں کرتے آئے ہیں لیکن مانی کسی نے طاقت ایک ایسی چیز ہے یہ پاگل کر دیتی ہے انسان کو انسان اندر سے اتنا گھناؤنا ہے یہ وہی صفت ہے جس کا اظہار فرشتوں نے کیا تھا اللہ کے سامنے اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی رکھ دیا اللہ نے جو کہ حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور باطل کا سر پچھلیں گے پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ دیا کہ یہ دنیا ہم نے یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کی ہم تو حق کی باطل پر چوٹ لگانا چاہتے ہیں اور جو دیکھتے دیکھتے باطل کا سر پچھل کے رکھ دیتی ہے یہ بہت بڑی حقیقت بتا دی اب ہمارے لیے ہے کہ ہم حق کو سمجھیں کہ سچ کیا ہے اس کا حصہ بنے اور باطل کے ساتھ ٹکرائیں اور اس حوصلے کے ساتھ اور امید کے ساتھ ٹکرائیں کہ باطل نے تو مٹنا ہی ہے وہ مٹنے والی چیز ہے یہی وہ الفاظ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھے جب وہ خانہ کعبہ میں بتوں کو گرا رہے تھے حق آ گیا باطل چھٹ گیا مٹ گیا باطل تو مٹنے کی چیز ہے اب اس پر ایمان لانا اور اس ایمان کے ساتھ دنیا میں آگے چلنا پھر دنیا میں ایسے لیڈرز بیٹا ہوئے جن کو واقعی ان کی سچائی دیانت اور صدقی وجہ سے بڑی بڑی عزتیں ملی لیکن جو باطل تھے ان کا تاریخ میں نام و نشان نہیں ہے فیروز کی سیولیدیشن دیکھیں فراہین ہے مثل وہ اس دور کی سب سے بڑی طاقتور ایمپائر تھی ان کے ریمننٹس بتاتے ہیں جو کہ آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں ابھی ہماری سمجھ سے کاثر ہیں کہ یہ اتنے پیرامرز اونچے وہ کیسے پاسیبل ہوا اس دور میں اور فنے آرڈ جو ہے سکرپچر کا جو سائیڈ ہوتی ہے اس میں ایڈوانسمنٹ دیکھیں کہ ابھی بھی جو ابو الحال موجود ہے میں بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں کس کی سطح پر وہ تھے اور اس لیے وہ پھر کنگز کے ذہن میں آ جاتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں میں ہی خدا ہوں موسیٰ نے جب کہا کہ تم خدا کے آگے جھک جاؤ اس کو عجیب لگا کہ میں اتنی طاقتور چیز ہوں اور ایسی ہستی کے سامنے جھک جاؤں جسے میں دیکھی نہیں سکتا تو موسیٰ کہنے کہ وہ ایک حقیقت ہے اس کے انداز دکھانے کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ فیزیکل انداز میں تو دنیا میں رونما نہیں ہوتا اس کے پرتاؤں ہوتے ہیں جن میں سے وہ اپنا اظہار کرتا ہے جب ان کی سوچ اللہ کی سوچ میں ڈھل جاتی ہے وہی اشکال ہوتی ہے وہ انسانوں کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اقبال کے الفاظ میں یہ چار اناسے ہوں تو بنتا ہے مسلمان دیکھنے میں ایک کاری ہے حقیقت میں ہے قرآن پھر جب یہ ایسے بن جائے کہ دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے حقیقت میں وہی قرآن ہوتا ہے تو پھر اس کے آگے باطل ٹھہل نہیں سکتا تو یہ چیزیں ہیں تاریخ انسانی پھر آپ نے دیکھا یہ کلونیل دور ختم ہوا اور نیو کلونیلزم میں آگے طاقتور نے پھر اور انداز نکالا کہ اب آپ دنیا میں فیزیکل جو کیپچر ہے یہ آپ اب حاصل نہیں کر سکتے کہ لوگ اٹھ گئے ہیں شعور جاگ گئے ہیں آزادی کا تصور پیدا ہو گیا ہے غلامی کے خلاف ذہن پیدا ہو گیا ہے طاقت کیا نکلی یہ انسان اس کی سوچ یہ بڑی بڑی گنز کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو گئی اس لیے کہ امپیریلس پاور نے سرنڈل کر دیا اب ان پر جا کر کلونیل ہیرہ کی طرح تابض نہیں ہو سکتے پھر اب ہونا تو ہے اندر سے تو ہوں ویسے ہی ہیں کہ طاقتور کوئی یہ اختیار حاصل ہے تو لہذا یہ نیو کلونیلزم میں گئے اور ریجیم چینج کرنے کی اپیسوڈ میں چلے گئے اب آپ ایسے حکمران پیدا کریں کسی ملکوں میں جو کہ ہمیں سرب کریں ہماری بات مانیں اور اسی استثالی نظام کے قیام کا ایک نیا انداز نکالی ہے دنیا میں تھرڑ وڑ کنٹی کیا ہیں جو اپنے لیے نہیں جی رہے یہ اپنے آقاوں کے لیے جیتے ہیں اور ان کے آقا وہی ہیں جو دنیا کے طاقترین ممالک ہیں اور پھر وہ آقا ان کو دیتے کیا ہیں ان کو لالچ کیا دیتے ہیں ان کو لالچ یہ دیتے ہیں کہ آپ جتنا بھی پیسہ کمانا چاہیں دولت کے انبال لگانا چاہیں کریں آپ کو کرپشن کی کھلی چھٹی ہے but you look towards our directions make your policies as we say آپ ہماری جو ہدایات ہیں اس پر عمل کریں اور کھلی چھٹی ہے آپ ظلم کریں لوگوں کے ساتھ کرپشن کریں یعنی اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ایک الیٹ کلاس کا حصہ بنے ہم بھی دنیا پر قابض ہیں اساسے بنا رہے ہیں تم بھی بنا اور تمہارے ذریعے سے ہم بنائیں گے اس کا سارے کا خرج کون برداشت کرتا ہے سارے اساسے کی جڑ کہاں سے آتے کہاں سے کامن مین سے ان سے ٹیکسز لو ملک کے وسائل کو فروخت کرو جائز نہ جائز طریقے سے استعمال کرو اور اس کا میجر چنگ اپنے پر اور ہم پر لگاؤ لوزر کون ہوا کامن میں تو لہذا فرق کیا ہوا کہ ساری تھرڈ ورڈ کے جو عوام الناس ہیں یہ ہینٹو موتھ ہیں یہ ساری زندگی ان کے مسئلے چندگ رہتے ہیں ہمارا جسم اور روح کا رشتہ کیسے قائم رہے ہم ایک چھوٹا سا گھر لے لیں پانچ ملے کا بن جائے دس ملے کا بن جائے اس دور میں رکھ رہے ہیں یا بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہو جائے اب پھر یہ علم والوں نے بتایا کہ یہ جو عوام الناس ہے یہ اپنا حق پھر کیسے لیں پہلے بھی گھوڑوں پر لوگ آتے تھے طاقتور تلوار کے زور سے ہمیں لوٹ لیتے تھے جیسے ڈاکو لوٹتے ہیں سوچ وہ ہی ہے وہ انڈیویجیول سطح پر چلتی ہے ممالک میں بھی چلتی ہے ابھی تک دنیا میں دنیا کے بڑے ممالک اسی طرح یہ چینج آف رجیم کا کانسپٹ کیا ہے انہیں والا کیا وہ اپنے ملک کو رک آفٹر کریں کسی ملک میں انٹریفیرنس کی ضرورت کیا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا کو مینیج ہم نہیں کرنا ہے صرف پوائنٹ یہ ہے کہ سنس بھی آر پاورپل سیکیورٹی کانسل کیا ہے ویٹو پاور کیا ہے کہ ہم دنیا کے پانچ طاقتوں کے ترین ممالک ہیں ہم جو چاہیں گے ہوگا اور ہم میں سے ایک بھی اگر کہہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ پریلاغٹیو استحقاق کس نے دیا کیا یہ جنرل اسمبلی سے لیا ہے نہ ہوگا کیونکہ جنرل اسمبلی میں دنیا کے ایک سو ترانوے ممالک ہیں اگر وہ اپنے میں سے خود الیکٹ کریں یہ پانچ ان کو یہ پریلاغٹیو استحقاق دیتے ہیں اور ویٹو پاور دیتے ہیں ہمیں انٹیلیکچول کو کبھی بھی اتراز نہیں ہو سکتا تھا یہ خود ہی ہے زون کیا ہے اور یہ سیلف ازمشن ہے کس بیس برگیسنس بھی آر پاور پھول فیسیکلی بھی آر سٹرون تو کیا ہے تاریخ میں پوائنٹ نکلا ہے طاقتور نے دنیا پر حکمرانی کرنے کا استحقاق خود سے اپنا لیا ہے اب اس کے خلاف انٹیلیکچول کی جنگ ہے کہ یہ طاقت ایسے ملنی چاہیے کہ طاقت ملنی چاہیے مجارٹی کو اور یہی دیموکریٹک سسٹم کی بیس ہے یہی جمہوریت کی رو ہے اور اس نے ابھی اپنی اصل شکل میں آنا ہے اگر تھوڑا سا فرق ہے کہ ویسٹرن کنٹیز میں عوام مقابلتاً زیادہ حقوق لے بیٹھی ہے یا لے لیے ہیں اس نے کامجاب ہو گئی ہے وہ پروٹیسٹ پاور سے لیے ہیں انہوں نے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گن کے مقابلے میں جو اگر کوئی طاقت ہے وہ ہے پروٹیسٹ پاور یہ ہے ساری جنگ ویسٹ میں لوگوں کے اتجاج نے سیول سوسائٹیز کے اتحاد نے ان کے حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ ان کو رسپانڈ کریں ان کی باتیں مانیں پھر وہ کافی حد تک ویل فیر سٹیٹس بنانے میں کامجاب ہو گئے ابھی تھرڈ ورڈ اس ٹرانزیشنل سٹیج میں بہت نیچے ہے ابھی کومن مین کے تصور میں نہیں ہے کہ ہم اقتدار تک کیسے پہنچ سکتے ہیں یا کبھی پہنچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں لیکن یہ جو تعلیم ہے اس نے سپیڈ اپ کر دیا پٹیکلرلی الیکٹرونکس نے سوشل میڈیا نے اور انٹرنیٹ نے اب یہ اتنے وقت نہیں لگ رہے تبدیلی میں اب یہ تھوڑے وقت میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی لیکن بعض کاتھ اتنے ڈسپریٹ ہو جاتے ہیں پھر بھی یہ بیچارے کیونکہ طاقتور کے بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں اس کو سیٹ بیکس ملتے ہیں شاکس ملتے ہیں پھر یہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اوہ جی اس دور میں کمزور کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں بتاؤں انٹیلیکچول کہتا ہی رہے get united raise your voice collectively and ultimately the masses the common man when they are united they will be triumphant اور پھر ان کو حقوق ملیں گے یہ ہے ڈموکریسی کی اثرور اسی لیے آپ دیکھیں ویسٹ میں ہوتا کیا وہاں فوٹیسٹ کے ذریعے بڑے بڑے کو تخت سے اتار دیتے ہیں میں حران ہوں کہ بوریس جانسن دیکھیں پرانی باتیں نہیں کر رہا یہ میں یہاں بات ختم کروں گا بوریس جانسن برطانیہ کے وزیر اعظم کا ذرا دیکھیں کہ وہ تخت سے کیسے اترا اس دور میں اترا یہ جتنی میں نے کہانی بنائی ہے اس کا لب لباب ہے نٹ شیل ہے اس کا جرم کیا تھا اور وہ کس کے کہنے پر طرح جرم یہ تھا کہ کرونا پینڈیمک میں آپ نے کہا کہ سارے ملک میں لوگ اتنی تعداد میں اکٹھے کہیں نہ ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کریٹ کریں اس نے ٹین ڈاؤننگس ٹی میں اپنے دفتر میں ایک میٹنگ کر لیا ایک ایونٹ کریٹ کر لیا جس میں اس تعداد سے زیادہ لوگ تھے جس کو منع کیا گیا تھا اتنے اکٹھے نہ ہوئے جب یہ معلوم ہوا تو عوام کا احتجاز شروع ہو گیا کہ پرائیم انسٹر آف یونائٹڈ کنگنم نے لاؤ بریک کیا ہے تھرڈ ورڈ میں اس لاؤ بریک کو کوئی آپ بریک سمجھیں بھی سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں ہمیں تو احساس ہی ختم کر دیا نا کہ یہ بھی کوئی جرم ہوتا ہے بھلا اس بنا پر وزیر ازم کو اتار دیں وہ اتار دیا گیا اتنے پر مجبور کر دیا اس کی اپنی پارٹی خلاف ہو گئی کہ آپ نے لاؤ بریک کیا اب بتائیں یہ اقوام اوپر جائیں گی کی نہیں جائیں گی تو یہ ہے میں بتا رہا تھا the power of the masses or the protest of the masses اسی کو میں کہتا ہوں institution of public accountability عوامی احتساب کا اتارہ جتنا یہ strong ہوگا کسی ملک میں اتنا ہی ملک وہ welfare state بننے کے مراحل جلدی تیار کر لے گا اور جہاں یہ بھی بہت ویک ہے وہاں عوام کو حقوق نہیں دیے جائیں گے وہاں طبقہ اشرافیہ so-called elite وہی فائدے اٹھائے گی انہی کے اساسوں میں اضافہ ہوگا عوام کو نہ وہ quality education مل سکے گی نہ quality health care مل سکے گا نہ ان کو ان کی قابلیت کے مطابق job مل سکے گی یہ سارے کس کا prerogative ہوں گے وہ جو کہ aristocratic class سے طالب ساری third word کی یہ کہانی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں ہمیشہ their days are numbered یہ ہمیشہ نہیں چلے گا عوام کا شعور اتنی بڑی طاقت ہے اس کے آگے ادارے حکمران طاقت سرندر کر دیتی ہے تو مطلب یہ نکلا کہ جو عوام کی طاقت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اور ابراہیم لنکن یہی کہہ کہ دنیا سے اس نے کہا میں بتا تو دیتا ہوں جہموریت کیا چیز ہے this is by the people of the people for the people لیکن اس کے بعد اگر کوئی بن جاتی ہے کسی اور وجہ سے یا جیسے بھی ہے حکومت چیز خوچی کوئی انہوں میں انہوں ہیں یہی ڈھائی ڈھائی ڈ ڈ who are not wise to serve the common man, they are destined to perish and vanish in the years ahead. This is the Writing on the Wall.